ہم کمپنی 2017 میں سیکشن 12 کر رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے چینج آف نیم بھائیہ کمپنی تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ بیسیکلی ڈسکس کریں گے بہت سیمپل سا پروسیجر ہے کہ ایک کمپنی جب اپنا نام چینج کرنا چاہتی ہے تو کمپنی ایک تو پیشل ریزولوشن پاس کرے گی سپیشل ریزولوشن جس میں آپ کا ایٹلیس ٹونٹی ون ڈیز کا نوٹیس ہو تو سیمٹی فائی پرسنٹ میجورٹی چاہیے اور اگر ٹونٹی ون ڈیز سے کم کا نوٹیس ہو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ انٹائٹل میمبر جو ہیں وہ اگری کریں گے تو یہ ریزولوشن پاس ہوگی اور صرف سپیشل ریزولوشن کمپنی کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے ساتھ کے ساتھ ریزٹار کا اپروول بھی ہونا چاہیے کہ جو سگنیفائیڈ ان رائٹنگ ہو یعنی جو نیا نام ہے اس پر ریزٹار کا اپروول ریٹن میں موجود ہونا چاہیے کہ ریزٹار اس نام کو اپروف کر رہے تو پھر کمپنی اپنا نام چینج کر سکتی ہے تو بلکل یہ سیمپل سا پروسیجر ہے دو سٹیپ ہیں پاس دس سپیشل ریزولوشن اور آپ کے پاس آل ریڈی ریزٹار کا رائٹنگ میں اپروول موجود ہونا چاہیے لیکن کچھ سیچویشن ایسی ہیں جس میں اپروول ریکوائیڈ نہیں ہے یعنی اپروول ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن سپیشل ریزولوشن پھر بھی پاس کرنی ہوگی تو the permission of the restart shall not be required if the only change is the addition or deletion of the word and parenthesis parenthesis جو بریکٹس ہیں تو اگر آپ کے نام میں صرف ایڈیشن یا ڈیلیشن ویڈ پرائیوٹ کا ایسیم سی پرائیوٹ کا لیمیٹڈ کا گارنٹی لیمیٹڈ کا یا انلیمیٹڈ کا as the case میں بھی جب یہ بیسیکلی یہ چینجز کب ہوتے ہیں یہ چینجز کب ہوتے ہیں جب ایک کمپنی کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک کمپنی پرائیوٹ کمپنی سے پبلک بن جاتی ہے پبلک سے پرائیوٹ بن جاتی ہے ایسیم سی پرائیوٹ سے پرائیوٹ بن جاتی ہے یا لیمیٹڈ سے گارنٹی لیمیٹڈ بن جاتی ہے یا انلیمیٹڈ بن جاتی ہے تو ان سیچویشنز میں بیسیکلی اس نام کے اندر صرف یہی چینج ہوتا ہے جانہی اگر ایک کمپنی کا نام پہلے ای بی سی پرائیوٹ لیمیٹڈ تھا اور اب وہ پرائیوٹ سے پبلک میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس کا نام ABC Private Limited سے ABC Limited ہو جائے گا تو نام تو اس کا ABC ہی رہے گا تو ایسی سیچویشن میں ریجی سٹار کا اپرواز ضروری نہیں ہے سمپلی سپیشل ریگولوشن پاس کریں گے اور کمپنی کا نام چینج ہو جائے گا تو یہ سمپل سی سیکشن کے ایکوائرمنٹس ہی ہیں that's all for the time being have a good time سپیشل ریگولوشن پاس کریں گے